اسلام علیکم ناظرین و سامین ویلکم کرتے ہیں آپ کو عرب 5 نیوز چینل پر امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت و آفیت سے ہوں گے بڑھتے ہیں آج کی سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبروں کی جانب لیکن اس سے پہلے سعودی عربیہ کی تمام ویزا بیٹس اور تازہ ترین خبروں کے لیے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں ایک اور خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سعودی عربیہ کرونا کی بڑھتے ہوئی وابا نے مزید دس مساجد بند کروا دی وزارت اسلامی امور کے مطابق پانچ شہروں میں درجن و نمازیوں میں کرونا کی تشخیص کے بعد ان مساجد کو آردی طور پر بند کیا گیا ہے سعودی عربی مساجد میں نمازیوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے کرونا پھیلاو کے واقعے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے گزیشتہ روز بھی ایک درجن سے زائد نمازیوں میں کرونا کی تشدیق ہوئی ہے جس کے بعد مختلف شہروں میں واقعے دس مساجد بند کر دی گئی ہیں وزارت اسلامی امور دعوت رحم رمائی کے مطابق پینتالیس روز کے دوران کرونا کیسز سامنے آنے کے بعد اب تک تین سو ستامل مساجد بند کرا دی گئی ہیں جن میں سے تین سو چھتیس کو سینٹائزیشن کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا ہے ایک اور خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ بہارت میں کرونا کی خوفناک تباہ کاریاں ہر چار منٹ بعد ایک مریض ہلاک ہونے لگا پڑوسی ملک میں گزیشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران کرونا کے مزید تین لاکھ باون ہزار نئے کیس ریپورٹ مہی میں کرونا کیسوں کی یومی اتعداد پائیں لگتک ہو جانے کا خدشہ بہارت میں کرونا کی خوفناک تباہ کاریاں ہر چار منٹ بعد ایک مریض ہلاک ہونے لگا پڑوسی ملک میں گزیشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران کرونا کے مزید تین لاکھ باون ہزار نئے کیس ریپورٹ مہی میں کرونا کیسوں کی یومی اتعداد پائیں لگتک ہو جانے کا خدشہ تفصیلات کے مطابق بھارت میں کرونا کے مزید تین لاکھ باون ہزار مریض سامنے آگئے مجموعی طور پر ایک کروڑ تہتر لاکھ سے زائد ہو گئی امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ بھارت میں کرونا سے مواد کی اصل تعداد بہت زیادہ ہے جانے کا امکان ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارت میں مزید دو ہزار چھے سو اٹھاسی افراد جان سے گئے ہلاک چودگان کی تعداد ایک لاکھ چانوی ہزار سے زائد ہو گئی ہے دارالحکومت دیلی میں لاکھ ڈاؤن میں ایک ہفتے کی توصیح کر دی گئی ہے ملک میں کرونا کی تباہ کر رہیوں کے حوالے سے بھارتی وزیر اعظم نرندر موڑی نے تظلیم کر دیا ہے کہ کرونا کی نئی لہر بھارت میں کرونا توفان آیا ہے بھارتی ٹی وی کے مطابق ریڈیو پر خطاب میں نندر موڑی کا کہنا ہے کہ کرونا توفان نے قوم کو جنجور کا ٹک دی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سے بھارتی شہری وقت سے پہلے جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اب زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو عرب ممالک کے بعد جاپان میں بھی نوکریہ ملے گی معایدہ تیپ آ گیا اب زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو عرب ممالک کے بعد جاپان میں بھی نوکریہ ملے گی پاکستان اور جاپان کے درمیان مفاہمت کی یاداش پر دستخط ہو گئے جبکہ وزیراعظم کے مومن خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے بتایا ہے کہ جاپان میں ہر سل پانچ لاکھ نوکریہ نکلتی ہیں عرب ممالک کی طرح اہم جاپان میں بھی زیادہ سے زیادہ افرادی قوت بھیجنا چاہتے ہیں وزیراعظم کے مومن خصوصی زلفی بخاری اور جاپانی صفیر نے تقریب میں شرکت کی تقریب سے خطاب میں زلفی بخاری نے کہا کہ جاپان میں ہر سل پانچ لاکھ نوکریہ نکلتی ہیں عرب ممالک کی طرح جاپان میں بھی افرادی قوت بھیجنا چاہتے ہیں جاپان کے صفیر کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تیس ہزار پاکستانی جاپان میں کام کر رہے ہیں پاکستانی کمیوٹی جاپان کی ترقی میں اہم کذار ادا کر رہی ہے زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ جاپان کے ساتھ پہلے افرادی قوت کے بازافتہ بھیجنے کا کوئی سٹم نہیں تھا وزارت خارجہ جاپان میں کمیوٹی ویلفیر افیسر بھی تائناک کر رہی ہے